ہم خبر شامل کریں گے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تیناتے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا اجلاس کی اندرونی کہانی 24 نیوز پر ذرائع کے مطابق پنجاب اور کے پی کے ممبرانز کے ناموں کے معاملے پر پی ٹی آئی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ففا کی وزراء پرویس کٹک اور فوا چہدری آمنیز سامنے آگئے اسی حوالے سے مزید جانے کے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان اجلاس کی اندرونی کہانی بتائے گا مزید جی بالکل آج پارلیمانی کمیٹی پر آئے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تطوری کا اجلاس ہوا تھا جس میں الیکشن کمیشن کے ممبران جو پنجاب اور کے پی ہیں ان کے ناموں کا فیصلہ ہونا تھا اجلاس ختم ہو گیا اور 24 نیوز اندرونی کہانی جو سامنے لائے اس کے مطابق اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے خود ہی ایک دوشہ کے جو ہے وہ آمنے سامنے ہوگی جو وزیر سلات ہے فواد چودی وہ پنجاب کے ممبر لینے کے خواہش مند ہے جبکہ جو وزیر دفاع ہے پرویس کا ٹکی ان کا تعلق کی پی کے سے تو کی پی کے کے ممبر کے خواہش مند ہے تو اس معاملے پر آج کے اجلاس میں خوب گرمہ گرمی ہوئی اور دونوں ایک دوشہ کے اگینس جا رہے تھے جس کے بعد اپوزیشن نے کہا ہے کہ پہلے حکومت اپنے درمیان یہ معاملات حل کر رہے جس پر حسد عمر نے کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم عمران خان اور اپنی پاہٹی سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے کیونکہ دو ممبران کی تائیناتی کا یہ معاملہ ہے اور یہ فارمولے کے تحصید ہے ہوگا کیونکہ ایک ممبر اپوزیشن کے حصے میں آئے گا اور ایک حکومت کے مگر اپوزیشن بھی یہ چاہ رہی ہے کہ باستان تحریک انصاف جو ہے وہ کے بی کے کا جو ممبر ہے وہ لے اور پنجاب جو ہے وہ مسلمی نون کے حصے میں ہے پھر اس معاملے پر اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے عاملے سامنے آتکی ہے جب پی ٹی آئی کے دو بزرعہ ہیں ایک حیبر وختنخواہ کے حق میں ہے جب پھر دوسرا پنجاب کے جبکہ آج کا اجلاس جو ہے وہ بھی بے نتیجہ خیز ختم ہوا اب پاکستان تحریک انصاف اپنی پارٹی کے مطابق خاصی گرمہ گرمی دیکھنے آئے اجلاس میں بہت شکریہ اسبان خان اب ہمیں تفصیلہ ناغاہ کر رہے تھے